مکہ مکرمہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بدھ موہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور حادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جب حضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئے اور مرہوم بیٹے عبداللہ کی یاد آگئی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی سوبیا نے آپ کو دودھ پلایا عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیرخار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غزہ کے ذریعہ ان کی اچھی طرح پرورش ہو دراصل اس زمانے میں بنو ساد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھی اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی لہذا جب بنو ساد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انام و اکرام مل سکے لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتا چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی جب حلیمہ سادیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کا تھانٹے مارتا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی اس پر قافلے والوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا یہ تیری ہی اوٹنی ہے یا کوئی اور ہے حلیمہ سادیا کے شوہر حارس نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے حلیمہ سادیا نے کہا واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی با برکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے جب بی بی حلیمہ سادیا قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قہد پڑا ہوا تھا تمام جانور کے تھن میں دودھ سوک چکے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریوں چرہگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا لہذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریوں چرتی ہیں مگر یہاں چرہگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا یہ تو رحمت اللی العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی حضور کی ابتدائی دو سال حلیمہ سادیہ اور ان کے شوہر حارس کے گود میں گزرے دو سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو نمہ اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ دو سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے حضور عالی صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدہ دکھائی دیتے تھے آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے جب حلیمہ سادیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان محمد بڑی شان والے ہیں جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے دھوپ میں ایک بادل ان پر سایا کرتا رہتا ہے ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چونتے ہیں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سادیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ دو آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے بی بی حلیمہ کے حواظ باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے دو آدمی آئے تھے انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا پھر اسے سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چار یا پانچ برس ہوئی تو حلیمہ سادیاں آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرت کر دیا یہاں حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی ام ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی کپڑے پہناتی کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے ابھی حضور کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی لہذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایتی محبت و الفت تھی عبد المطلب اکثر آپ کو اپنے گود میں بٹھاتے اور فرماتے اس بچے کا مقام بلند ہے یہ سید و سالار ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے جب حضور کی عمر آٹھ برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس آٹھ سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھی مثلا یتیمی میں انسان خود کو بلکل اکیلہ محسوس کرتا ہے لہذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جھوڑا ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے لہذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دی بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا آٹھ سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیڑ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے اگرچہ جناب ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور کی پرورش کی حضور آٹھ نو سال کی عمر میں ہر صوبہ شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے سہرہ میں رہتے تھے اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے جناب ابو طالب ایک تاجر تھے لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب بارہ سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے شام کے شہر بسرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کاروانے پڑاؤ ڈالا وہاں بہیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا بہیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھگ گئی ہیں اس نے دیکھا کہ ایک بارہ سال کا لڑکا قافلہ میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایا کیے ہوئے ہیں بہیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی موعود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری پوری نگرانی کریں یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے بہیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کبھی کوئی بےہودہ بات کی ہو حضور ہمیشہ خوش اخلاق نیک اتوار نرم گفتگو بلند کردار اور آلہ درجہ کے پارسہ اور پریزگار رہے رسول پاک بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھی بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے حضور کی جس معاشرے اور سماج میں پروریش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا اس میں زنکاری، فہاشی، شراب نوشی، سود، ناج گانا اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھی ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی صیرت کو داغدار نہ ہونے دینا یہ ایک غیر معمولی